نمازکار ساتھیوں یہ سچی گھٹنا بیہار سے ہے بیہار کا ایک جلہ بھوچپور بھوچپور میں ایک سخص جن کا نامنہ تیواری ہوتا ہے اپنی پتنی اور اپنے دو بیٹوں کے ساتھ میں ارثات ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا جس میں ایک اچھا دو میں پڑتا ہے ایک چار میں پڑتا ہے ان کے ساتھ میں خوشی خوشی جیون یاپن کر رہے تھے گھر میں کوئی کمی نہیں تھی لیکن اچانک ان کو ایسا لگتا ہے کہ مکان اچھا بنا ہوا ہے چلو ایک کرائے دار رکھ لیتے ہیں ایک اترکت آمدنی ہو جائے گی اترکت آمدنی کے چکر میں انہوں نے کمرہ کرائے پر دیا منوج پاٹھک نام کے ایک سخص کو جو کہی تھانہ پرباری تھا نینی کا بیہار کے ہی نینی تھانے کا تھانہ پرباری منوج پاٹھک پتنی نے شروعات میں منع کیا کہ اس کو یہاں پہ مد رکھو پولیس سے بیوار رکھنا ٹھیک نہیں ہے پولیس کے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں لیکن منہ تیواری جو کی مکان مالک تھا اس کے دن برے دن شروع ہونے والے تھے اس نے اپنے پتنی کی بات نہیں مانی کہتے ہیں بیناس کالے بیپرید بدھی اس نے کہا یہ تو ہمارے جات بیرادن ہیں اچھے آدمی ہیں ہم کو لوگوں نے بتایا بہت اچھے آدمی ہیں جروران مند ہیں اور اس نے سال دوہ جار اکیس میں ان سخص کو اپنے گھر میں انٹری دے دی اس کو ایک کمرہ دے دیا تیرک تامدنی کے چکر میں کمرہ دینے کے ساتھ ساتھ ان کے کھانے پینے اور چائے کا بھی ٹھیکا لے لیا پتنی جو ہے وہ چائے بناتی تھی اور منوج پاٹھک کے کمرے میں چائے دینے جاتی تھی منوج پاٹھک کے کمرے میں کھانا دینے جاتی تھی پتنی جو ہے وہ بڑی شروعات میں پریسان رہنے لگی اپنے پتی کے اس نیرنے سے تیرہ سال ہو چکے تھے دونوں کی سادھی کو ایک دن وہ منوج پاٹھک جو ہوتا ہے جو کہ تھانہ پرباری ہوتا ہے وہ اس کی وہ اس کی شروعات میں بھی کئی لوگوں سے کئی مہیلاؤں سے اوے سمبن تھے اس بالے میں وہ مہارت حاصل تھی اس کو اس نے ایک دن اکیلا پا کر کے اس مہیلہ کے ساتھ مکان مالکین کے ساتھ میں اوے سمبن بنایا اس کا ایک ویڈیو بنا لیا ویڈیو بنا کر کے وہ اس مہیلہ کو بلیک میل کرنے لگا اور اس کے ساتھ میں روز سمبن بنانے لگا اس نے کہا اگر تم ایسا نہیں کرو گی میرے ساتھ سمبن نہیں منا ہوگی روز تو میں تمہارے پتی کو یہ ویڈیو دکھا دوں گا تمہاری اجت چلی جائے گی جو منہ تیواری تھا مکان مالک اس کو کہیں بھی اس بات کی بھنک نہیں لگ پاتی ہے کہ ایسا ایسا ہے سال دوہجار اکیس میں اس نے کمرہ کرائے پر دیا تھا سال دوہجار بائیس آتے آتے جو تھانہ پرباری تھا منوت پاٹھک اور جو اس کی پتنی تھی وہ روز سمبن بناتے جیسے بھی شروعات میں سمبن بنائے بعد میں جب روز کا کام ہو گیا تو آخر کار پتنی کو بھی یہ سب ٹھیک ٹھیک لگنے لگا اس کی بھی عادت پڑ گئی اب منہ تیواری کو منہ تیواری کے ساتھ میں ساجس ہونے لگی دونوں لوگ سمبن بنانے کے لیے کیا کرتے تھے کہ منہ تیواری کو رات میں نیند کی گولی دینے لگے رات میں نیند کی گولی دے کر کے ان کو سلا دیا جاتا تھا اور دونوں رات بھر ایک دوسرے کے پاس لیٹتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ میں غلط کام کرتے تھے ایسا ٹروچ کا چلنے لگا بچے جو دونوں تھے وہ ہارسٹل میں پڑھتے تھے کیونکہ منہ تیواری کا جہاں کے رہنے والے ہیں ویشوپور کے وہاں پر ادھکان سا لوگ اپنے بچوں کو ہارسٹل میں پڑھاتے ہیں تو منہ تیواری نے کہا سب کے بچے جو ہے وہ ہارسٹل میں پڑھتے ہیں تو ہم بھی اپنے بچوں کو ہارسٹل میں پڑھائیں گے اور شبکی دیکھا دیکھی انہوں نے اپنے بچوں کا ایڈمیشن ہوسٹل میں کروا دیا اب گھر میں کیول پتنی اور پتی اکھیلے پتی کو کام سے باہر جانا ہوتا تھا یا رات میں ان کو گولی کھلا کر کے نسے کی گولی کھلا کر کے ان کو سلا دیا جاتا تھا اب جب اس میں دکت ہونے لگی تو منوج پاٹک جو کی تھانا پرواری تھا اس نے ایک اور چال چلی تو پھرنٹس جو منتیواری تھا اس کو کہیں سے بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ اتنا غلط ہو رہا ہے جو تھانا پرواری ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی لگوا دیتا ہے گاڑی چلانے میں اپنے تھانے میں اور اس کی نائٹ ڈیوٹی لگوا دا ہے نائٹ ڈیوٹی دن کی ڈیوٹی اس کو ترے ترے سے یہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ ایسا کہہ کے اور اس کی لوکیشن لیتا رہتا تھا اور اس کی پتنی کے ساتھ میں گل چھرے اڑاتا تھا پتنی اور تھانا پرواری ارثات کی رائے دار مل کر کے اس کو دھوکہ دیتے رہے آ جاتا ہے سال دوہجار تیس سال دوہجار تیس میں چھٹ پوجہ کے اوسر پر جو بچے ہاشٹل میں پڑھ رہتے وہ آتے ہیں گھر آ کر کے جو بچی تھی وہ بڑی تھی کلاس پھور میں پڑتی تھی وہ اس نے دیکھا کہ ممی جو ہے پاپا کے دودھ میں سام کو کوئی گولیاں ملاتی ہیں تو اس بچی نے اپنے پاپا سے کہا پاپا کہا تمہاری طبیعت خراب ہے بچی کہیں نے کہیں بہت حسیار تھی اس کی تاریف کروں گا میں پاپا نے کہا نہیں میری کوئی طبیعت نہیں خراب تو اس نے کہا کہ ممی آپ کی دودھ میں کوئی گولیاں ملا کے دیتی ہیں دیکھ لو اس کو سکھ ہو جاتا ہے جو منہ تیواری ہوتا ہے اس کو سکھ ہو جاتا ہے ایک دن وہ دودھ نہیں پیتا جب وہ دودھ نہیں پیتا تو دیکھتا ہے کہ رات میں سونے کا بہانہ کرتا ہے تو دیکھتا ہے پتنی چلی گئی تھانا پرباری کے کمرے میں چلی گئی اب منہ تیواری کو پوری سنکہ ہو جاتی ہے ہم نے پتنی کے سریط پر اس کو پورا سندے ہو جاتا ہے منہ تیواری اس بار کیا کرتا ہے باہر جانے کا بہانہ کرتا ہے اور باہر جانے کے بعد گھنٹے دو گھنٹے بعد ترنت ہی واپس آ جاتا ہے بتا کے گیا تھا کہ اتنے گھنٹے بعد واپس آؤں گا اور سمجھ کے پہلے آ جاتا ہے چپچاپ گھر کا دروازہ کھولتا ہے اور جب کمرے میں جاتا ہے تھانا پرباری کے دو دیکھتا ہے پتنی اور وہ جو تھانا پرباری منوز پاتھک دونوں آپتی جنہ کی ستیتی میں نیروستر لیٹے ہوئے ہیں اس کے جو منہ تیواری ہوتا ہے اس کو بہت کرو دھاتا ہے کرو دھمیں اور جاتا ہے پتنی کو بھدی بھدی گالیاں دیتا ہے تھانا پرباری کو بھی کہتا ہے پتنی کے دو چماٹ لگاتا ہے لیکن پتنی بیڈیو بھی بنانے لگتا ہے جب بیڈیو بنانے لگتا ہے تو جو تھانا پرباری تھا منوز پاتھک اس نے اس کا موبائل توڑ دیا اس نے جب اس کا موبائل توڑ دیا تو پتنی اندر سے گئی اور رسی لیا ہے اس کا گھلا جو ہے وہ رسی سے کسنے لگی مفلر سے کسنے لگی اس نے کہا کہ اس کو مار دیتے ہیں ورنہ یہ بدنامی کر دے گا باہر تو منوز تیواری جو تھا سوری منوز تیواری جو تھا وہ کافی ہشٹ پس انسان تھا دونوں کے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا وہ وہاں سے پھر بھی بھاگنے کی کوسس کر رہا تھا اس بار پتنی نے بتاتے ہیں اپنے پتی کا انڈر کوس تک دبا دیا کہ اس کو ایسے کر کے اور وہ بھی دونوں لوگ اس کے ساتھ ہاتھا پائی کر رہے تھے اس کی جیون لیلا ختم کرنا چاہ رہے تھے میں جو اپروپ تو ساری باتیں جو پور میں بتائی ہیں میں نے یہ سب آن ویڈیو ایک چینل پر جو منہ تیواری ہوتا ہے وہ اس نے بتائی ہیں یہ اس کے آروپ ہیں ابھی تک یہ صد نہیں ہوئے ہیں منہ تیواری کا کہنا ہے کہ یہ باتیں میرے پاس اس کا سارے پروف ہیں تو جو دونوں لوگ ہوتے ہیں منہ تیواری کو مالنے کی کوسس کرتے ہیں لیکن منہ تیواری کیسے بھی جان بچا کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے بھاگ جانے کے بعد میں ادھر ادھر پھون کرتا ہے اپنے رشتے داروں کے پاس اپنے سسرال میں پھون کرتا ہے اسی کرم میں جو اس کے بھاگنے کے بعد میں جو تھانا پربھاری تھے منوض پاتھک وہ بھی ترات ہو لیتے ہیں گائے ہو لیتے ہیں وہاں سے پتنی گھر میں اکیلے رہ جاتی ہے منہ تیواری پھر واپس آتا ہے اپنے پتنی سے بہلا پسلا کر باتیں کرتا ہے پتنی آن کیمرہ اس کو کیونکہ وہ چپ چپ ریکارڈنگ کر رہا تھا تو وہ بتاتی ہے کہ میرے ساتھ میں یہی جو جرستی کیا کرتے تھے ان کے پاس میرے ویڈیوز ہیں کچھ آپتی جنہ کی ستھی میں انہی کے دم پر یہ میرے ساتھ ایسا کرتے تھے اور میں نے کہا تھا کہ گرائے پر مت رکھو تمہاری ہی گلتی ہے ایسا وہ جب پتی کو یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں نراس ہو جاتا ہے اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے سسرال والے آتے ہیں پتنی چلی جاتی ہے اپنے مائے کے اب اس ستھی یہ ہے کہ پتنی کی اور جو وہ منوچ پاتھک نام کا جو تھانہ پرباری اس کی تو بات ہو رہی ہے بتاتے ہیں اس نے پتی کا دعویٰ ہے منوچ پاتھک نے پتنی کو اور اس کے گھر والوں کو پیسے دے کر کے مون کا بند کرا دیا وہ کوئی بھی بیان دینے کو تیار نہیں ہے گھر بھی نہیں آنا چاہتی ہے منوچ پاتھک نے میرا گھر توڑ دیا اور اس کا کہنا ہے منوچ پاتھک کا پیسے دیا کروں گا اور اس نے پانچ لاکھ ہگری بھکتان بھی دے دیا ہے تو جو پتنی کے گھر والے ہیں وہ بھی کچھ نہیں بولنے کو تیار ہیں پتی مارا مارا گھوم رہا ہے پراتھنا کر رہا ہے لوگوں سے ویڈیوز پہ آ کے پراتھنا کر رہا ہے میں نے اس کی کلپ بھی لگا دی اسی کر میں میں نے بھی ویڈیو بنایا ہے تاکہ اس مجبور پتی کو اور اس بھرشت جو کی تھانہ پرباری ہے جس نے ایک گھر کو برباد کر دیا جس میں ایک پتی ہوتا ہے پتنی ہوتے ہیں دو بچے ہوتے ہیں لیکن ان کا گھر برباد کر دیا اس تھانہ پرباری نے تو ان کو نیاں مل سکے اور اس پر کاروائی ہو سکے تو ویڈیو کو ایک بار مجھے بھی ایک پورو میں ایک ایسی ہی گھٹنا کا اسمرن ہو آیا ہے ایک لڑکی کی سادھی ہوئی تھی نہیں نہیں اور جب سادھی ہو کے وہ سسرال جاتی ہے تو سسرال والے پہلے کے سمیں کیا ہوتا تھا اس کو ڈھولگ ڈھولگ مجیرہ دیکھتے تھے بجا پاتی بجا پاتی کھانا بنا لیتی کھانا بنا لیتی لیکن اب کیا ہونے لگا ہے چار پیسے کے لالت میں آدمی اتنا گر گیا ہے اس نئی نویلی بہو کو اگلے دن اس کو پرچے کرا رہے تھے کہ دیکھو یہ قرائے دار ہیں دو اور تم کو کیوں چاہے لے جاؤں گی تو اس نے ان کے گھر والوں نے کہا کہ یہ تو روژی روٹی ہے یہ تو ان کے سارے کھرچہ چلتے ہیں اس جو نئی نویلی بہوٹی اس نے منہ کر دیا تو گھر والوں سے انبن ہو گئی اس کی تو ایسا آج کل ماحول ہو گیا لوگ چار پیسے کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں تو ایسی بھی استثتیاں بن سکتی ہیں جو کی پورکی کہانی میں میں نے بتایا ہے جو منہ تیواری ہیں آسا ہے کہ ان کو جل سے جل انصاف ملے گا اور یہ گھٹنا کہیں نہ کہیں ہم کو جاگ روک کرتی ہے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد نماز کار جائے